اسلام علیکم لیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تیسٹنگ کے بارے میں جو کہ چیپٹر سکس کا ٹائٹل ہے لیئر سٹوڈنٹس اس چیپٹر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اس چیپٹر کے اندر جو پروجیکٹ ہم نے بنایا ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے سکسیسفل ہونے کے لیے اس کی جو تیسٹنگ ہے کون کون سی پر فارم کرتے ہیں یا کس کسیم کسیم کی ٹیسٹنگ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اور اس ٹیسٹنگ کی بیس کے اوپر جو ریزرٹس آتے ہیں وہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر پوٹ اپ کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ ٹیسٹنگ میں کون کون سی سب ایڈنگز آتی ہیں جو ہم نے یوز کرنی ہے اپنے پروجیکٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے اور سپیشلی اس کے اندر ایک ٹاپک آنے والا ہے جس کے اندر ہم ٹیسٹ کیس بنائیں گے اوپر ہم نے جتنے یوز کیس بنائے ہیں جتنی ہماری فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو یوز کر کے ہم نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹیسٹنگ سکسیسفل ٹھہرتی ہے کہ نہیں پھر ان کی بیس کے اوپر ہم نے ان کے ریزرٹس کو بھی منشن کرنا ہے کہ سکسیسفلی کتنے فنکشنل ریکوائرمنٹس ہماری پراؤپرلی برگ کر رہی ہیں سو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنا چپٹر نمبر سکس یعنی کہ ٹیسٹنگ والا چپٹر کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹنگ بسیکلی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ ہمارا جو پلینڈ پروجیکٹ تھا یا وہ پراؤپرلی ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کیا جو میری ریکوائرمنٹس ہی ہیں اس کے ساری ایکٹیوٹیز پر فارم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں سو یہ ٹیسٹنگ چپٹر کا ٹائٹل ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یونٹ ٹیسٹنگ یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد آپ کا مضب اس کی سب ایڈنگ سے آپ کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یونٹ ٹیسٹنگ کو پر فارم کیا جاتا ہے یونٹ ٹیسٹنگ کی یعنی کہ جو ہے اس کی مدد سے بھی ہے لے سکتے ہیں کہ کون کونسی Heading جو ہے تس ٹس ٹسٹنگ کے اندر وقت میں آ سکتے ہیں یہاں پر مرے پاس open ہے یہاں پر میں اگر کہتا ہوں i am going to start my testing chapter چھیک ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں جی میں تیسٹنگ چٹر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں what headings comes under the this chapter جہاں سے بھی ہمیں کچھ رانمائی مل سکتی ہے لیکن جو میں نے heading یہاں پر as a documentation یہاں پر use کی ہے آپ same use کر لیں گے تو well and good لیکن یہ تھوڑی سی diversity میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ سیم چیز ہی ہم بنا پائیں تاکہ آپ اس کے اندر کچھ changes بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں سو میں نے یہاں سے تھوڑا سا idea لیا کہ مجھے کیا کیا چاہیے ہیں تیسٹنگ کے اندر سٹر کے اندر مجھے کیا required ہو سکتا ہے تو اس نے مجھے کچھ guide کر دیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سب سے پہلے تیسٹنگ کا introduction دیں پھر تیسٹنگ کی types بتا جائیں کہ یہ والی تیسٹنگ کی types ہیں ٹھیک ہے پھر ان types کو آپ ایک ایک paragraph کے اندر define بھی کر سکتے ہیں types کے اندر ٹھیک ہے testing strategy کون سی strategy آپ use کریں گے یہ test case and scenarios اس کے اندر آپ کے test cases آ رہیں گے unit testing integration testing system testing and user acceptance testing performance testing security testing automation testing results یہاں پر ڈالیں گے and defect tracking and management آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں جو advance لگ رہی ہیں وہ آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ جو میرے پاس موجود ہے اس کے اندر testing پہلے بتائی گئی ہے کیسے پر فارم کرتے ہیں function testing بتائی گئی ہے کیسے پر فارم کرتے ہیں پھر test cases پہ آگیا ہے test cases اس نے بتائی یہاں پر صرف ایک test case add ہے یہاں پر میں ابھی بتاؤں گا آپ کو test case purpose کے لیے ہوتے ہیں اور test case کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے پھر اس نے ریزلٹ شیئر کر دیا test cases کے and that is chapter complete یہاں پر تھوڑا سا short way میں chapter کو complete کیا گیا یہاں پر data بہت کم ڈالا گیا آپ نے data ڈالنا چونکہ یہ template ہے template میں جس ایک idea دیا گیا باقی data آپ نے اپنے project کے related اندر ڈالنا ہے so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اگر اسے کہوں کہ give me اگر میں انہی کو follow کرنا چاہتا ہوں for example مجھے testing ڈالنی ہے testing اپنے project کے recording ڈالنا ہے تو میں کہوں گا آہ یہاں پر اسی کو میں اگر copy کرتا ہوں یہ دیکھیں control c اس کو copy کر کے میں نے paste کیا اور ساتھ میں نے کیا گیا give me this introduction according to my project جو میرا library ڈالنا project جو اس کے accordingly مجھے اس کی ڈیٹیل دو ہو گئی آپ یہ دیکھیں آپ کو دے گا ٹھیک ہے وہ کیا رہی testing phase is ڈالنا چاہتے ہیں 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 ठीक ہے آپ اسی طرح سے آپ next جہاں چاہتا ہوں اس کے اندر تیسٹنگ کے بعد اس کی ٹائپس اور اگزام پر یہ ٹائپس کو میں ایڈرڈز کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اور ساتھی میں کہہ دیتا ہوں گیو سم ڈیٹیل مجھے میرے پروڈکٹ کے کارڈیلی ڈیٹیل دے گا ٹھیک ہے ان ٹائپس کے مطلقی یہ دیکھیں جنہوں نے اس کی ڈیسٹیپشن ڈیسٹیپشن ڈیوڈیوڈا پروڈجیکٹ اب بہت آ رہا ہے اوپر کہ یہ آپ کا ریبیری مین من سیسٹم ہے جونہوں نے ٹائپس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو پتا چل رہی ہیں کہ ہر ایک ٹیسٹنگ کی ٹائپ کیا ہے اور ٹیسٹنگ کی ٹائپ کی آگے فردر آہ ڈسکرپشن کیا آ رہی ہے تو اس طریقے سے ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سارے پوائنٹس تاکہ ہم اپنے اس چپٹر کو کمپلیٹ کر سکیں تو آہ اگر تھوڑا سا اس میں میں مزید آپ کو بتا دوں ریسٹنگ ہو جائے گا آپ اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں آہ یونٹسٹنگ ٹھیک ہے آہ یونٹسٹنگ کے بارے میں آپ آہ یہاں پر بھی آہ یا علیدہ سے بھی اپنے پروارک کے کارڈنگ لی یا یہ کہہ سکتے ہیں وائی ایٹو پر فارم یونٹسٹنگ کو کیوں پر فارم کیا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ریزنز کیا ہیں تو ان ہیڈنگز کو بھی یوز کر کے آپ سب ایڈنگز ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ پردر جو آپ کی یہاں پر آہ چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو ہیڈنگز دیئے ان کو یوز کر کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں سو جب آپ یہ ساری چیزیں کمیلیڈ کر لیں گے باقی جو گائر لائن میں نے ویڈیو میں آپ کو دی تھی ان کو فالو ضرور کرنا ہے آپ میں کہ فون کا سائز کیا ہوگا لائن سپیسنگ کیا ہوگی ساری چیزیں وہ ایڈیز ہیں ٹھیک ہے ان کو فالو کر کے آپ نے ایک پورا سٹکچر بنا لینا ہے اس کے بعد بات آ راتی ہے جب اس چیپٹر میں خاص امپورٹل انٹ ہے ٹیسٹ kیسیز ٹیسٹ کہ otra ہیں اوپر آپ نے چپٹر نمبر آئی تینگ سو کے ٹو یا ٹری میں جب آپ نے use case بنائے use case کے ٹیبلز بنائے تو وہ جتنے ٹیبلز آپ کے بنے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی functional requirements تھی ان کو use کر کے آپ نے بنائیں تو جتنی وہ functional requirements تھی انہی کو use کر کے آپ نے test cases بنانے اور جو test cases آپ کے بنیں گے ان کو آپ نے اس طریقے سے define کر دینا ہے ان کو ایک ایک ڈی دے دیر نیے ہر test کو اس کو for example پہلا test case آپ بنانے جا رہے ہیں signup فارم کے اوپر سائن اپ فارم میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کیس ون ہے فار اگزامپل ٹیسٹ کیس ون کے اندر ہمارے پاس سائن اپ پھر اس کی ریلیٹیڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے کلک ایپ آئیکن ٹو لانچ ایپ شورٹ ڈسکرپشن کیا ہے یوزر نیڈ ٹو انسٹال دا ایپ سب سے پہلے یہاں تو وہ سرور پر اپنی ویب سیٹ کو چلائے گا جہاں اگر ایپ ویب کے اوپر جو سرور پر اس نے لوکل ہو اس پر چلائی ہے اس کے اوپر سائن اپ آئیکن پر کلک کرے گا یا سائن اپ لنک پر کلک کرے گا شورٹ ڈسکرپشن کیا یوزر نیڈ ٹو کلک آن آم سائن اپ لنک آن ڈا ویب ٹھیک ہے پری کنڈیشن کیا ہے آہ یہاں پر ایپ مست بھی انسٹال لکھا ہو اے نا تو آپ چونکہ آپ کی ایپ نہیں ہے آپ کی ویب ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سکتے ہیں Woche ویبسائی ویب سائٹ یا اوک اللہ مہمdev بھائی ڈaton وفہ بھی خصوصیت کو آہم بھی آؤں پرویاến کے موجب بھی آہم اب 908 کر رہے ہیں ہم چک کر رہے ہیں کیا تو کودیشنBlue ہے پروپری ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یعنی کہ ہم کیا اس ٹیسٹ کیس میں مین ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں ٹیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو سائن اپ مالا کلک ہے وہ کلک ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ٹیسٹ کے سٹیپ بتا دیئے جس پروسیس پروفارمنگ پر ایکسیس دا ایڈمن پینل اینڈ پروفارمنگ ایڈمنسٹریٹیو یعنی کہ سائن اپ کر کے جو اگے کام ہوگا یہاں پر یہ تھوڑا سا مجھے اس اس آہ کونٹیکس میں لیکن آپ نے اپنے کونٹیکس میں لکھ لینا ہے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کے آئیں گے جب وہ سائن اپ کر لے گا تو سائن این کر سکے گا ٹھیک ہے پوسٹ کنڈیشن کیا ہے سکسیسفل اور ایکچول ریزلٹ کے آئے گا سائن اپ سکسیسفلی اگر سائن این کر رہا تو سائن این سکسیسفلی تو یہ تھوڑا سا ایک آئیڈیا دینے کے لیے ڈیٹا اس کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹلیر نہیں ہے لیکن یہ ایک ٹیمپلٹ ہے آپ دوبارہ سنیں کہ سب سے پہلے ہم ایڈنٹی فائر دیں گے اپنے ٹیسٹ کیس کا نمبر وان ٹو جتنے ہمارے ٹیسٹ کیس ہوں گے ہم اتنے ہی جتنے ہمارے یوز کیس ہوں گے ہم اتنے ہی ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں ہر ایک کو فور اگزامپل ایک ایک نمبر دے دیں گے آئیڈی دینے کی ریکوائرمنٹ بتا جائیں گے کہ اس میں ہم کیا ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے فور اگزامپل اگر میں سائن اپ سے ہٹ کے آپ کو ایک چیز بتاؤں میرا جو پروڈیکٹ ہے اس کے اندر لاغن بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر فور اگزامپل مینج یوزر کا ایک یوز کیس ہے مینج یوزرز اب مینج یوزر میں تین کام ہوتے ہیں ہم یوزر کو ایڈ کر سکتے ہیں یا سٹوڈنٹ کی بات کریں سٹوڈنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر ایڈمن پینل میں کام کاتے ہیں تو اب سٹوڈنٹ کو اپ ڈیٹ ڈیلیٹ یا ایڈ کر سکتے ہیں یہ تین چیزوں کو ٹیسٹ کرنا ہے تو ہم ایک ہی اس ٹیبل سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم آئی ڈی دے دیں گے ٹیسٹ کیس فار نمبر ٹو ٹھری جو بھی اس کا نمبر ہوگا پھر چیزوں کو ایڈمن پینل سے لاغن ہے لاغن کے بعد ہم یوزر یا سٹوڈنٹ کو مینج کرنے جا رہے ہیں شارٹ ڈسکرپشن بتا دیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ایڈمن نیڈ ٹو ریجسٹر سٹوڈنٹ ٹھیک ہے آر منوپلیٹ سٹوڈنٹ یا ایڈٹ سٹوڈنٹ یا ڈیلیٹ سٹوڈنٹ پری کنڈیشن کیا ہے ایڈمن مست بی لاغ دن جہاں پر جو پری کنڈیشن آئے گی ایڈمن لاغ ان ہوگا تو یہ کام کر پائے گا تیسٹ دیٹا کیا کر رہے ہیں مینج سٹوڈنٹس آوے بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ایڈ اپ ڈی ڈی لیٹ ٹیسٹ سٹیپس کیا ہوں گے آپ سٹیپس بتا دیں گے سب سے پہلے اندس پروسس first of all admin should be login and then we will move to the link on the manager students یا نیب بار کے اوپر manager students پہ کلک کریں گے and then we will click on add students ڈی کھے add students کلک کریں گے تو اس کا دیکھیں گے فرم اپر نوو رہا ہے وہ کو پرکٹ کر رہے کنی کر رہا ہے then we will perform some actions to edit the student record مطلب ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس طرح سے آپ نے سٹیٹمنٹس بنا کے لکھنی ہے اب اس کا میں آپ کو ایک اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ سے یہ سٹیٹمنٹس بھی نہیں بن رہی جو کہ آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں اگر آپ پوچھتے ہیں میں اسے کہتا ہوں جی یہ میرے پاس میں نے اس کو جس یہ باری ہیڈنگز ہی کنٹرول سی فار اگزامپل میں کہتا ہوں یہ میرے پاس آل ڈیز آر table table all these are test case tables headings کے لیں we can write test case 45 it یہ لائبریری مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ہم نے بک جو ہے وہ ایشو کروانی ہے اس کے لئے تیسٹ کیس ہم لکھتے ہیں اس کے لئے تیسٹ کیس فار ایشوئنگ بک یا فار بک ایشو سٹوڈنٹ فار مائی براڈیکٹ لیں جی اس سے لکھواتے ہیں یہ کیسے لکھتا ہے اطلب یہ چیز جو ہے نا آپ کو پروپر گائیڈ کرے گی لیں جی آپ کا پورا ٹیسٹ کیس ٹیبل کی صورت میں لکھ کے آپ کے سامنے آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کیا رہ گیا پیچھے یہ اس نے ڈینٹی فائر دے دیا اس کا نمبر دے دیا اس نے ریلیٹری ڈیکوائرمنٹس اوپر سے جو ہم نے وہ فنکشنل ڈیکوائرمنٹس ہے نا اس نے اس کا ہی نمبر دے دیا اگر ہم نے اس میں ایڈی دی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے میں یہاں پر اپنی اس ریکوائرمنٹ کا نام رکھ سکتا ہوں کہ مینج ریکوائرمنٹس ہے یہاں کیا سکتا ہے ایشو بوک ٹھیک ہے چھوڑ ڈسکشن ٹیسٹ دا پراسس آفشن ڈا بوک کو آسٹوڈنٹ پی کنڈیشن کیا ہے سٹوڈنٹ ایشو کر رہے ہیں اس کی آئیڈی ایشو ہی ہے اور بوک بھی اویلی بل ہے جو آئیشو کروانا چاہتا ہے جو آئیشو کروانا چاہتا ہے اور وہ جو بوک اس کے جو وہ آئیڈی ہے اس کی پہلے سے بنی ہوئی ہے دین وہ کرے گا لاغنن ڈا لائیبرری منیلنٹ سسٹم یہاں پر ٹیسٹ کے سٹیپس آ رہیں گے یہ آپ آگے لکھیں گے نیویگیٹ ڈا ایشو بوک اینٹر بوک کا سارا کچھ وہ کرنے کے بعد ایکسپیکٹی ڈیزرڈ باتا دے گا سسٹم سکسیسپولی ایشو دا بوک ٹو دا سٹوڈنٹ انڈسپلی دا انفرمیشن میسج تو یعنی کہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے کہ یہ آپ سارے کے ساری ٹیبل کی ہیڈنگز اگر جی پی ٹی میں ڈالیں گے وہ ساری کی ساری ہیڈنگز ڈال کے آپ اس سے یہ والی ساری ہیلپ لے سکتے ہیں کہ میرا یہ یوز کیس ہے آپ اس کو کہہ دیں گی آپ کی جو اوپر فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں چپٹر کے اندر ابھی آپ کو تھوڑا سطح میں مزید گائیڈ کر دیتا ہوں جتنی اوپر آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں میں فنکشنل ریکوائرمنٹس میں جاتا ہوں آپ کو ایک ریکوائرمنٹ فار اگزامپل یہ ہمارا یوز کیس ٹیبل بنا ہوا تھا ایڈمن لاغن ٹھیک ہے یہ میرا یوز کیس ٹیبل ہے ایڈمن لاغن اس کو میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں اب جب آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا جی یہ میرا ایڈمن لاغن ہے ایڈمن لاغن کو کوپی کیا ان جانا یہاں پی آیا یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور ساتھ اس کو کہہ دیتا ہوں آہ نہا رائیٹ خٹ خٹ کیس ر خٹ اس کیس مصر � مصر ل ڈا اوکی ایس کو میں نے گائیڈ کیا اب اسی ٹیمپلٹ کے لگہ مجھے تسٹ کیس لکھ کر دے گا لیں جی ایڈمن لاغن یہ ریکوائرمنٹ پہلی تھی لیں جی اس نے سارا تسٹ کے سکے دے جی تسٹ دے ابیلٹی اوڈ ایڈمن لاغن تسٹم لاغن پیج ایکسیبل یوزر نیم اس کا آگا پاسورڈ ہوگا تسٹ یہ چیک کرنا ہے ہم نے ایکسیس دے ایڈمن لاغن انٹر دا یوزر نیم یہ سارا اس کے سٹیپس آگے آپ اس کے نیکس پہ نمبر ڈال کے یہاں پر آگے ٹھیک ہے ایکسپیکٹی جو کہ ایڈمن شوڈ بی سکسپولی لاغنٹو دس ایڈمن پینل ایڈمن گیند ایکسس تو دا ایڈمن پینل یہ سارا ٹیسٹ کس بنا دیا آپ نے صرف ڈیٹا اٹھا کے نا اس میں اپنے ٹیبل میں ٹیسٹ کس والا ٹیبل ہوگا اس کے اندر ڈالنا ہے لیں جی کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے سیکنس کو فالو کرنا ہے آپ کا یہ چپٹر بہت ہی اچھے انداز میں کمکلیٹ ہو جائے گا ٹیسٹ کیسیز جتنی آپ کے یوزر ریکوائرمنٹس کے جو آپ نے یوز کیسز بنائے ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹس کے اتنے ہی آپ کے ٹیسٹ کیس بن جانے ہیں جتنے آپ کے ٹیسٹ کیس بنے ہیں ٹیسٹ کیس ریزلٹ کے اندر آپ بتا دیں گے آپ کا ٹیسٹ کیس پاس ہے یا فیل ہے دیکھیں نا ایڈمن وہا سکسیسفولی لاغنٹو دا پاس ہے تو یہاں پر جتنے بھی ریزلٹس انڈ پہ آ رہے ہوں گے انڈ پہ آپ نے ایک ٹیبل بنا کے اپنے جتنے بھی ٹیسٹ کیسز ہوں گے ان کا ان کی آئی ڈی دے دینی ہے ساتھ ان کی نیم دے دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نمبر اف ڈیفیکٹ اگر کوئی فاؤنڈ کی ہیں دیکھیں چونکہ ٹیسٹنگ ہم نے کسی ٹول کو یوز کر کے کرنی ہوتی ہے ہم ٹیسٹ کسی نا کسی کسی ٹول کو یوز کر کے ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نمبر اف ڈیفیکٹ کو ڈمی سے ڈال دیں گے یا اگر آپ پراپلی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں اور انڈ پہ ہم نے سارے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد بتا دینا ہے کہ کوئی اس میں نہیں رہا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ سارا ہمارے پاس طریقہ کار تھا جس کو ہم نے فالو کر کے اپنا چپٹر نمبر سکس کنکلیٹ کیا تو سٹوڈنٹس اس کے ساتھ چپٹر نمبر سیمن کے بارے میں چھوڑا صاحب کو بتا دوں یہ کنکلوجن اینڈ فیوچر ورک کے اوپر ہے تو یہ آپ سمپلی کچھ نہیں کریں گے آپ نے صرف اس میں لیسن لینڈ بتانے اور کنکلوجن بتانے اور پرابلم انکانٹر جو جو آئی تھی وہ بتا دیں یہ فیوچر ورک یہ بھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے نکلوا سکتے ہیں میں کہتا ہوں what will be the conclusion of my project ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں میرا conclusion کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ مجھے بتا دے گا and what will be the future work what will be the lesson learnt یہ اس طرح سے لن کر کر کے آپ اپنا conclusion بتا دیں گے آپ اپنا lesson بتا دیں گے ٹھیک ہے بلکہ اس کے اندر اس ساری چیزیں بتا دے گا آپ نے اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے لکھنا ہے وہ لکھ دیجئے گا references end پہ آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر mention نہیں کیے references یہ دیکھیں آپ نے اپنی پوری documentation کے اندر جہاں جہاں سے help لی جہاں جہاں سے data لیا جہاں جہاں سے references لیے آپ جہاں سے reference بھی add کر سکتے ہیں اگر add کریں گے تو positive چیز ہوگی نہیں بھی کریں گے تو problem بہت بڑی نہیں ہے پوشش کریں سکیمز بتانی ہے کہ کون کون سی ڈیوائس چاہیے مجھے اس کام کرنے کے لیے یہاں پر list of components add وغیرہ آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں یہ نہ بھی کریں تو کام چل جاتا ہے but add کرنا is a positive thing ٹھیک ہے میں اس لیے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ detail میں نہیں جا رہا لینڈی یہ ساری ہماری documentation تھی اس کے بارے میں students آپ کا کوئی بھی question ہو کسی بھی جگہ پر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ مجھے email کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور guide کروں گا اس کے علاوہ میں کچھ ویڈیوز اور بھی انشاءاللہ ڈالوں جو کے ویڈیوز مزید بنا لیکن ابھی تک کے لیے آپ کی documentation کا پورا لے آوٹ آپ کے پروجیک کے اکارڈنگ اس طریقے سے بن جانا چاہیے اس طریقے سے سٹار سے لے کر اس چپٹر نمبر سکس اور سیون کی جو کمبائن ویڈیو بن رہی ہے اس کے اندر میں آپ سارے چیزوں کو کلیر کر چکا ہوں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اللہ آپ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ